چلو بھئی آجو چلو 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 پرندوں کے دھوپ میں رکھا کرتے تھے تو اب گرمیاں آگئی ہیں تو اب یہی برطن چھاؤں میں رکھنے پڑیں گے بھئی یاد ہے جب پچھلی گرمیوں میں جب یہ ہمارا ماسٹر گیج نہیں ہوتا تھا تو ہم اپنے پرندوں کو کدھر دانہ بانی دیتے تھے اور یہاں پر کیسے دیتے تھے یاد ہے کتنی دھوپ ہوتی تھی اس جگہ پر اس سال دوستو ہمارے نا یہ ساری جگہ جو ہے نا ادھر چھاؤں رہے گی صرف اور صرف ہمارے نا ماسٹر گیج کی وجہ سے باقی یہاں پر میں نے اپنی نا بچوں علی اسیل مرگی اور اس کے بچوں کو کھول دی اور دیکھتے دیکھتے یاد دے لی ان کو کھول 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 کہ ہمیں تو فیل نہیں ہوا لیکن آج ہو رہا کہ نا یہ کافی ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کا یاد اگر یہ میل فیمائل لکھا لائے نا تو کافی صحیح ہو جائے اور مجھے لگ بھی رہے ہیں میں بتاتا ہوں تمہیں یہ دیکھو ذرا یہ چوزہ دیکھو اس کی ٹیل دیکھو اور اس چوزے کی ٹیل دیکھو مجھے وہ مرگی لگ رہی ہے ہاں وہ والی مرگی ہے یہ مجھے نہ مرگا لگ رہے کیونکہ یہ والی مرگی اور یہ والی مرگی سیم سیم ہیں باقی اس مرگی نے ہماری بچوں کی کافی اچھے طریقے سے ٹیک کیئر بھی کر دی ہے اور ان کو یاد میں دانہ ہی دیتا ہوں کوئی اور دوسری فیڈ نہیں دیتا کیونکہ آگئی ہلکی پھلکی گرمی ہے تو اور یاد ان کو گرمی نہ لگے اگر ہم ان کی ادھر لوفٹ نہ دیں یاد اس جگہ پر باقی پرنے ہیں اس جگہ پر اگر ہم بنا دیں گے بھائی کہہ رہے اس جگہ پر نہ لوفٹ بناو اس جگہ پر ہم بنا لیں لیکن جو پیجنز ہوتے ہیں کافی گند ڈالتے ہیں تو ماسٹر کیج بھی گندہ ہو جائے گا ہمارا اسی چکروں میں اور ایک اور چیز ترپال اب لازمی ہوگی ہے کیونکہ ڈائریکٹ دھوپنا ان دونوں کیجز پر اور اس کیجز پر پڑتی ہے اس کی تو خیر ہے کیونکہ یہ مٹی کا بنا ہوئے میں چیز بتا ہوں اس کو تم گھیلہ کر دو گی اندر سے یہ بلکل تھنڈا ہو جائے گا ابھی بھی جو ہے یہ بلکل تھنڈا ہے تو میں نے اس دکھا بھی دیتا ہوں ایک بات کہ سب سے پہلے اینٹ ہٹھاتے ہیں اس کو اوپر کرتے ہیں اب ادھر آدھر آدھر آ ہلکا سا آٹ ڈالو اندر کتنا ٹھنڈا ہی بہت تو ہے تو ملگے سے بہت ٹھنڈا ہے یہ ابھی میں آپ کو فیلنگ نہیں دلوا سکتا کیمرے کے اندر سے لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اندر کا ٹمپریچر کم از کم بھی بیس بائس تو ہو گئی ہے نا اور ہلکا پل کا ٹھنڈا بھی ہے ٹھنڈا بھی ہے سوری تو یہ ہوتا ہے مٹی کا فائدہ اور مڈ کیج کا فائدہ باقی ان کو جلدی سے لال نا مند کر دیتے ہیں اور ان کو تھوڑی دیر تک لائکے ان کو ٹیٹ بھی ڈال دیتے ہیں کن کو فیڈ نہیں نہیں ابھی نہیں دی ابھی نہیں دی ابھی دی نہیں ہے میں نے پیڈ لوگوں پھر تم ایسے کرنا کہ تم ان کو کھولی رکھنا کسی اور کھول کے نا تو تم جا باقی یار ماشاءاللہ یہ بہت بڑے ہو گئے ہیں آرہ سے دوستو ابھی جو اینا ہمارے بی بی پیرٹ کی فیڈنگ کا ٹائم ہو گیا آج جو اینا تھوڑی سی دوسری میں فیڈ بنا کے لے کے آیا ہوں یار اس کو نکالو اور اس کا یہ ڈبا چینج کرو ڈبا چینج کرو اچھا یہ دیکھو سارا گیلہ ہو گیا چلو پہلے اس کو میں فیڈ کرا دیتا ہوں اس میں دوستو فی لالوی اس کو جلدی سے فیڈنگ کروا دیتے ہیں کیونکہ اس کی فیڈنگ کا ٹائم ہو رہا دوستو فی لالوی ختم ہو نہیں رہی تھی تو میں نے سوچا یار اتنی دیر میں اپنے نا سارے کے سارے پیجنز کو باہر کھول دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے اپنے نا سارے کے سارے پیجنز کو باہر کھول دی آج یار کچھ بھی سمجھ نہیں لگ رہی اندر کے جو پرندے ہیں وہ بھی جو اینا زیادہ تر باہر ٹکی نہیں کیونکہ اندر ہی کافی سکون ہے تمپریچر کام میں باہر جیسے ہی کوئی پرندہ آتا ہے صرف پانی پیتا ہے ہلکا بھلکا ٹھونگے دو تین مارتے دانے کے اندر اور پھر جو اینا اندر چلا جاتا ہے میں نے فی الحال ماسٹر گیج کے اندر آیا ہوں اور اپنے نا جو باہر لکی پیجنز میں نے کھولے ہوئے تھے ان کو بھی نا ساتھ ہی میں اندر لے آیا ہوں اور اب دیکھیں کتنے پیارے اس جگہ پر لگ رہے ہیں میں ایسے ایک دم ذہن میں آیا کہ ہم جو اپنے لکی پیجنز بھی تو اپنے ماسٹر گیج کے اندر رکھ سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں آتے ساتھ ہی جو ہیں انہوں نے ماسٹر گیج کے اندر گند مچا دی ہے ایک یہ ہمارے پاس ٹوٹل جو صحیح والے لکی پیجنز وہ تین ہیں ایک یہ ایک وہ اور تیسرا اس جگہ پر میں نے خود بٹھایا ویسٹ کو اگر یہ ڈیلی آیا کرے گا اسی کے اندر رہے گا اسی کے اندر دھانا کھائے گا تو آہستہ آہستہ کر کے یہ بوکسز پر بیٹھنا سٹارٹ ہو جائیں گے لیکن یہ گند بہت مچائیں گے آو آو آجو 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 اس کو اچھا بھالا میں نے کچھ دنوں پہلے ہینڈنگ جیا تھا لیکن اب یہ بلکل بھی نہیں آرہا آجو 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 ایسے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اب یہ آپ لوگوں پہ آئے کہ ماسٹر گیج کے اندر ہم نیو لگے پیجنز لے کے آئے ہیں یا جو ہمارے پاس لگے پیجنز ہیں انہی پیجنز کو ہم اپنے ماسٹر گیج کے اندر رکھیں اب یہ آپ لوگوں پہ ہی ہے چلو بھئی ابھی جو آجو تم لوگوں میں فیلال باہر چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وہ دیکھے ہیں وہ دونوں بھی اپنے ساتھیوں کو دے کے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ دروازہ ہم کھول دیتے ہیں چلو بھئی باہر نکل جو نکل جو نکل جو باہر چلو 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 نکل جو لو چلو بھئی باہر باہر تم بھی آجو جلدی آجو جلدی آجو فیلال باندھ کر دیتا ہم اس کا لگتا ہے کوئی موڈ نہیں آ جانے کا جلو بھائی تم بھی جل جو دوستو یہ دو بھی جو ہے نا انہی پیجنز والی جگہ پر بیٹھی ہے جہاں پر بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے پیجنز کو بٹھایا ہوا تھا تو ویسے بات تو ہے ہمارے جو پیجنز تھے نا وہ ان بوکس کے اوپر کافی پیارے لگے لیتے بیٹھے ہوئے تو یہ اب آپ لوگوں پر آپ لوگوں نے کمیٹس پر لازمی دیکھتا ہے یہ دیکھیں یہ پھر شوپر کے اندر گیا ہوا ہے ویسے ڈر تو کوئی نہیں ہے بس یہ کہ اس کا سانس نا مطلب کہ گھٹن نا اس کو اندر فیل ہو سانس رکھنا جائے کیونکہ یہ فل بند ہے اندر سے اور یہ دیکھیں یہ اندر گیا ہوا ہے تو بس خطرہ تو یہ ہی ہے باہر نکلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ اچھے طریقے سے ہم نے جالی لگوائی ہوئی ہے اور پھر وہی بات آگی کوٹیل جو ہے نا کسی کو بھی نہیں مو لگاتے بس ایک جگہ پہ اپنا ہی بیٹھے رہتے ہیں مو بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جب اس کو ہم لے کے آئے تھے نا ایک میل تھا یا شاید ایک فی میل تھا اس کو ہم نا ملکہ میل تھا اوہ دیکھیں ہم میل کے ساری کی ساری جو ٹیل ہے نا پیچھے سے بالکل نکل آئی ہے یہ دیکھیں ایک یہ اور ایک یہ فل فل ان کی نا ٹیلز ہو گئی ہیں میری خیال سے اگر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم کوکٹیلز لائے تھے تو ان کی ٹیل میل کی نا بالکل ختم ہوئی پڑی لی لیکن اب ماشاءاللہ سے دیکھیں یا دوبارہ سے نکل آئی ہے کافی دینوں کے بعد میں نے نوٹس کی ہے اور خوشی بھی کافی ہو رہی ہے ماشاءاللہ بیری گوڈ باقی بجی اس کو دیکھیں سارے کے سارے جو ہیں نا ایک لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب جو ہے نا جہاں تک میرا خیال ہے ان کا ہم سے ڈارہ آستہ آستہ کر کے نا ختم ہوتا جا رہا ہے آگے ہلکا سمائے کرتا تھا سارے اڑ جاتے تھے لیکن اب بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ باقی میٹھو فیلال یہاں پر بیٹھا ہوئے ہیں اور میٹھو بھی نا آج کل مجھے کافی خوش لگ رہا ہے آگے جب اس کو ہم نے چھوٹے کیج کے اندر رکھا ہوا تھا نا اور یہ دیکھیں جی ان کا میں کیا ہی کروں یہ دونوں جو ہیں نا کیج میں ہی رہتے ہیں ہینڈ ٹیم تو ہو نہیں سکتے کیونکہ ابھی فیلال یہ بھڑے ہو گئے ہیں تو ہاں جب بات پہ آتے دوبارہ جب ہم اپنے میٹھو کو یہ والے کیج کے اندر رکھتے تھے نا تو تب یہ جو ہمارا میٹھو ہے نا اس کی چونچ جو ہوتی تھی نا بالکل وائٹ ہوتی تھی اور اب دیکھیں اس فل ریڈ ہوئی ہے اور یہ خوش بھی نا اس کیج کے اندر کافی لگ رہا ہے تو یہ ایک یار اچھی بات ہے واقی وہ دیکھیں یار سارے پیجنز جو ہے نا مٹ کیج کے اوپر جا کے بیٹھ دی ہیں اور اب انہوں نے جو ہے اگر دانہ پڑا ہوتا نا اس کے اوپر تو گھند بھی کر دینا تا اور سارا دانہ گرا دینا تا لیکن دانہ جو ہے میں نے سیف کر کے اس جگہ پر رکھ دی ہے اب جو ہے ان کا جو ہے نا دانہ چینج کر دیتے ہیں پانی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ختم ہوا پڑے ہیں دانہ بھی ان کا ختم ہوا پڑا ہے تو جلدی سے ان کا دانہ پانی چینج کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور ٹمپریچر یار یہ دیکھیں اٹھائیس ہوا پڑا ہے اٹھائیس ہو گیا کل میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ کل کا ٹمپریچر ستائیس تھا اندر کا آج اٹھائیس ہو گیا تمہارے انڈے کی کیا صورت عالی ہے نہیں نکلا بچہ چلو بیٹھ جو یار سکنے سے دوبارہ بیٹھ جو اور یہ دیکھیں جی اس کا بس یہی کام ہوتا ہے بس یہ جہیں سے نکلتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اندر چلی جاتی ہے یہ دیکھیں جی حلو کاسا میں پاس آیا اور یہ اندر چلی گئے یہ کیا ہے دوبارہ سے ان کو تم نے لائن میں دانا ڈالا ہے یہ کدھیں دالا ہے ہرے کدھیں جب میں ان کو لائن میں دانا ڈالتا ہوتا ہوتا نا صاحب ہمارے پاس بہت کام پی جنس ہے اب کافی زیادہ تو دیکھیں لائن میں بھی نہیں ماشاءاللہ سے پورے آرے باقی فیلال اس کو بند کر دیتے ہیں اور پانی بھی یہاں پر ہمارا آگیا پرندوں کو میں نے دو برتنوں میں آج دانا ڈالا ہے ایک میں رنگنک کا ڈالا ہے اور ایک میں سیمپل جو آم ڈاوز کھاتی ہیں ان کا دانا ڈالا ہے باقی ایک ڈاوز کا مریوں والا دانا بھی ہم نہ الگ برتن میں ڈال دیتے ہیں کوئی تیسرا برتن پڑا ہوئے کوئی بھی نہیں پڑا کوئی دھندوں کوئی ایک ملجے ہے نا مریوں کا دانا ہے نا ڈاوز ہماری کافی شوق سے کھاتی ہیں اور یہ دیکھیں ان کو لگ دیا مریوں کو دیتے ہیں نا کوئی ایسا ملجے جس کے اندر جو ہے نا برتن اس کے اندر ہم اپنی ڈاوز کو دانا ڈال دیں اسی چیز کا مجھے نا ویٹ تھا اور یہ دیکھیں یہ بھی بریڈنگ کرنے لگنے سکارٹ ہو گئے ہیں زیادہ میں اپنا شور نے بچا تھا کتنی دیر کم ہے یہاں پہ نا دیکھیں ماشاءاللہ گوڑ نیوز پہ گوڑ نیوز مل رہی ہیں باقی پرندے جو ہمارے سارے ہیں نیچے آتے جارے میں ہلکا سے شور کروں گا نا اتنا آہستہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں ہلکا سے جب شور کروں گا نا یہ سارے پرندے جو ہیں نا اوپر کوڑ جائیں گے وہ باقی پہلی بار میں اپنے نا یہ بجیز کو کئی پاس سے دیکھ رہا ہوں آہستہ آہستہ کر کے آیا ہوں نا اس وجہ سے یہ اڑنے ہی رہے تو باقی دوستو یہی تا آج ہمارا بلوگ ملے گے انشاءاللہ کے لئے ایک نیو بلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا یال رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پیجنز بھی باہر ہمارے کلے ہیں نیچے ہمارے پاس سارے پرندے بھی آئے ہوئے ہیں یہاں برڈرز بھی آئے ہوئے ہیں کافی پیارا سہین ہے ہمارے بلوگ کے آٹرو میں اللہ حافظ